اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم غلام مصور صابری المخدوم دواخنہ شفا المخدوم چینل پر ایک بار پھر خوش حامدید آج جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ مٹاپے کے بارے میں ہیں مٹاپے کی وجہ سے دنیا بہت پریشان ہے یہ کہ کسی کو کوئی فرق پڑھ دیتا ہے کسی نقصے سے کسی کو نہیں پڑھتا آپ کو پتا یہ مختلف مجازوں میں مختلف علامتوں میں یہ علیدہ علیدہ ان کو نقصہ جات دینے پڑتے ہیں مگر جو ہم نے چیزیں اجاز کی ہے وہ ہر مریض پہ کام کرے گی ہر مجاز پہ اور ہر قسم کی چربی کو وہ پکلائے گی اور کیلوریز جو نا اس کو تحلیل کرتی جائے گی کرنا کیا ہے آپ نے تین چیزیں سب سے پہلے لینی ہے آپ نے پہلے آٹھ کلو پانی لینا آپ نے آٹھ کلو پانی لینا ہے دو کلو اس میں توڑی ڈال دینی ہے جو توڑی ہوتی ہے وہ دال دینی دو کلو اور دو کلو اس میں ڈالنی ہے لیمن گراس اس کو پکنے رکھ دینا ہے جب پک پک کے اتنا کا پاک جائے ایک دفعہ پلے رات کو بھو گھو لینا ہے صبح کو پکانا شروع کر دیں جب پک پک کے اتنا کا پک جائے کہ وہ آپ کا صرف دو کلو پانی رہ جائے اس کو پن لینا ہے پن لے کے بعد وہ آپ نے اچھی طرح کپڑے سے چھان لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا پانی ہو گیا اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پانچ پانی لینے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے لیسن کا پانی ادھرک کا پانی لیمون کا پانی اور سرکا سیپ کا ٹھیک ہے اور اس چیزوں کو جو پکا کے اچھی طرح اور اس میں ڈالنے ہیں گی اگوار کا پانی ٹھیک ہے یہ یہ پانچ پانی ہو گئے پائیا پائیا ان کو پانی کو لے کر وہ دو کلو پانی میں ڈال دیں آپ نے پھر پکانا شروع کر دیں جب پکے پک کے ریب کی شکل اختیار کر جائے پک پک کے ریب کی شکل اختیار کر جائے کہ اتنا گڑا ہو جائے روب کی شکل اختیار کر لے وہ آپ کا روبتیار ہو گیا اس کو اتا لینا پھر آپ نے صفوف بنا لینا ہے سات چیزیں ہیں ان صفوف کی اس میں کیا ہے آپ نے اس میں ڈالنا ہے لاکھ دانا اپل لاکھ ٹھیک ہے اس میں برک صداب اور چوہ کنی اور اس میں ڈالنا ہے زیرا اور اس میں دا چینی یہ تمام چیزیں سو سو گرام لینی ہے یہ چیزیں سو سو گرام لے گئے پیس کے اور افتیمو اگر تازہ مل جائے تو پھر اس کا سو گرام پانی ڈالنا ہے اگر نہ ہو تو سو اس کو دو سو گرام کو صفوف ڈال کے اس میں ڈال دینا ہے اور روبو میں شامل کر کے اچھی طرح ہاتھ سے مکس کرنا ہے وہ آپ کا گولی بنانے کے قابل ہو جائے گا ٹھیک ہے جب اس کی گولیوں بنانے نہیں ہے چینی کے سوڑی سی بڑی گولیوں بنانے نہیں ہے اور مریض کو دو صبح دینی ہے دو شام دینی ہے اور اس کے چاول بیکری بوتل وغیرہ سارا کچھ بند کرا دینا ہے اگر تو ایک مریض جو صرف پندرہ دن روٹی سے پریز کر لے پندرہ دن اور یہ کھا لے تو پندرہ دن میں اس کا پندرہ کلو وزن کم ہوگا اگر روٹی سے نہیں پریز کر سکتا ہے تو پھر چاول بوتل بیکری سے پریز کرے پھر دو ماہ لگیں گے انشاءاللہ اس کا مٹاپا بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور یہ نہیں ہوگا تو دبائی جب دبائی چھوڑے گا دبارہ پھر مٹاپا ہوگا نہیں پھر دبارہ مٹاپا نہیں ہوگا دعا میں جازت اگر نہ بنا سکے تو یہ ہمارے پاس آویلیبل ہو ہے اور آپ کو ہر ٹرین ملت سکتی ہے اور یہ پورا کورس ہے ہمیں ایک ایک اس کے ساتھ عرق کی بوتل بناتے وہ بھی دیتے ہیں مریض کو اور یہ گولیاں ہوتی ہیں مریض بہت زلٹ آ جاتا اس کا دعا میں جازت اگر یہ ہمارا جو چینل ہے پلیس پلیس اس کو ضرور سسکرائب کریں آپ کو پتا اس کے سسکرائب کرنے سے ہماری فری ڈسپینسری میں مریضوں کی مدد ہوتی ہے جو میرے چینل کو سسکرائب کریں گے شفال مقدوم کو اور وہاں جا کے کمنٹ کریں گے اپنا فون نمبر اور اپنا نام لکھیں گے ہم ان کو اپنے گروپوں میں شامل کریں گے اور ان کو فری سیمپل بیجیں گے سب کو فری سیمپل بیجیں گے شکریہ شفال مقدوم